حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے نا ارلیسٹ سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا حسد ہی تو ہوا تھا نا تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا قابیل اور حابیل یہ دو بھائی تھے حسد ہوا تھا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی سے کر سکتی ہے بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں بہنیں حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں دوست حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں اب دو تین باتیں سن لو کہ حسد ہے کتنا برا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس طرح شہد کو سر کا عیلوہ خراب کرتا ہے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے زور سے جواب دیجئے شہرت دینے والا کون ہے دولت دینے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے خوبصورت بنانے والا کون ہے جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تُو نے اس کو کیوں دیا it means کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تُو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا اللہ جسے چاہے عزت دے میں اور آپ کون ہوتے اس میں پرابلم کریئٹ کرنے والے نیند نہیں آرہی میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا سوچتا رہتا ہوں میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو جس جس کو یہ پرابلم ہے نا چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلس ہی ہے یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے وہ ترقی کرتا رہے گا آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی نیند پہاں سے آئے گی سکون کدھر سے آئے گا واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں فرش زندگی گزارنا چاہتے ہیں لوگوں کو حسد اپنے دل سے نکال لو سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو بزرگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر آپ لوگوں کا بھلا کریں لوگوں کا اچھا سوچیں کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے اللہ دے رہا ہے اللہ یا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کر دے اس کے خضانوں میں تو کمی نہیں ہے نا